آپ دیکھو یار میں یہ جو ظاہر یہ آپ کا دسمہ لیکچر ہے جو میں آپ سے نو لیکچر پہلے آپ کو بتا چکا سپوکن انگلش کے حوالے سے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ جو روٹین کی بات کرتے ہیں جو روز کی آپ بات کرتے ہیں اس میں تو آپ سمپل پریزنٹ استعمال کر لیتے ہیں یعنی آپ نے آئی لگایا اور اس کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم جس کو بیس فارم کہتے ہیں وہ میری بک اگر آپ کے پاس ہے ورب is a soul of a sentence تو اس میں پانچ ہزار سے زیادہ وربز موجود ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے فکریں بنانے کے لیے آپ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں I get up early in the morning I get up یعنی میں اٹھتا ہوں یہ آپ کا روٹین ہے آپ کہتے ہیں I take breakfast تو آپ نے take یعنی ورب کی فرسٹ فارم لگائی breakfast تو یہ پھر آپ کا روٹین ہے اسی طرح سے آپ کہتے ہیں I reach office میں office پہنچتا ہوں reach فرسٹ فارم آف تا ورب بیس فارم آف تا ورب یہ پھر آپ کا روٹین ہے تو چونکہ میں آپ کو simple present اپنے پچھلی لیکچر میں پڑھا چکا ہوں تو simple past پر میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ صرف ایک کام کیلئے کہ جو آپ نے روٹین بنایا تھا آپ نے روٹین بنایا تھا مثلا آپ نے کہا I get up early in the morning آپ نے جب کہا I get up early in the morning آپ نے اسی get کی second form لگا دینی ہے اور وہ بن جائے گا I got up early in the morning اب ایک جگہ پر تھا I get up early in the morning اور جو ہی آپ نے اس کو بدلا آپ نے جا کر کہہ جائے I got up early in the morning اگر آپ نے کہا کہ I reach office I reach office around ten o'clock around nine o'clock آپ نے جب کہہ دیا میں اپنے office پہنچتا ہوں reach پہنچتا ہوں کوئی نو بڑے کے قریب قریب تو آپ اگر وہاں پر جا کر کہتے ہیں past کے حوالے سے تو کیا ہوگا I reached office یعنی reach کا second form لگا دیا ادھر get کا second form لگا کے آپ نے بولا تھا got up اور یہاں پر کیا ہوگا I reached اور جو ہی آپ نے I reached لگایا تو آپ دیکھیں اس دن میں جتنے بھی آپ نے کام کی ہے یعنی آپ نے پہلے تو simple present لکھ رکھا تھا جو simple present میں اپنے first form یعنی base form لگائے ہوئی تھی انہی کو بدل دیں آپ کے اس میں second form of the verb میں اور جب آپ form of the verb میں بدلنے جاتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کو آتی ہو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ نہیں آتی تو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے نہ کسی کے ساتھ جا کے بات کرنے کے ضرورت ہے سیدھا سیدھا آپ google کریں مثال کے طور پر reach ہے اور آپ کو reach کی second form نہیں مل رہی تھی تو آپ کیا لکھیں گے google میں جا کر کہ what is the second form of reach وہ جو reach verb ہے اس کے second form کیا ہے وہ آپ کو پکڑا دے گا صاحب یہ ہے reach کی second form اور کبھی بھی لفظوں کے لئے آپ نے اگر میرے باقی لیکچہ سنے ہیں جو language سے متعلق ہیں یا IELTS یا PTE سے متعلق ہیں وہ آپ نے سنے ہوں گے تو اس میں میں نے یہ بات بارہا سمجھائی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں میرا ایک ہے journey sheet جس کو ہم کہتے ہیں magic ہے یہ یعنی آپ کے انگریزی کے کوئی 60-70 فیصد مسائل حل کر دے گا انشاءاللہ بہت جلد میں وہ lecture بھی میں upload کروں گا آپ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے ہم واپس آتے ہیں اسی کی طرف simple past کی طرف تو آپ پہلا کام تو یہ کریں جو آپ کا routine ہے جو صویرے سے لے کر رات تک آپ جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی کام ہوگا نا وہ action ہوگا نا اس میں آپ verb لگاتے جائیں جس طرح مثلا اگر آپ چائے پیتے ہیں تو take tea take verb ہے یہی take جب آپ past میں جائیں گے تو ٹھک ہو جائے گا اسی طرح get up simple present میں تھا past میں جائیں گے got up ہو جائے گا اسی طرح آپ نے کہا I drink water drink جو ہی آپ drink استعمال کیا اب جب past میں جائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ drank ہو جائے گا اسی طرح سے انہی لفظوں کا بدلتے جائیں اور سب سے بہتر بات یہ ہے کیونکہ میں نے اس کے لئے اپنی team لگائی ہے اس کام پر آپ یہ فکریں بنا کے جو آپ کا روٹین ہے simple present کا اور simple past کا یہ جو comment والا ہمارا box ہے اس کے اندر وہ لکھ کر آپ بھیجیں اور میرے جو language کے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ ان کو دیکھ کر اس کے پر باقعدہ آپ کو comment دیں گے تاکہ آپ وہاں سے بھی سیکھنا کرنا شروع کریں اور جہاں تک بات ہے دوسرا simple past کا آپ کو ایک بڑی زبرس بات میں اس پر بتاؤں میں اکثر یہ اساتسہ سے بھی کہتا ہوں اور والدین سے بھی کہتا ہوں جب میں ان سے بات کرتا ہوں میں نے کہتا ہوں کہ جناب ایک بات سنیے آپ نے simple past پڑھا اور پڑھایا آپ جب simple past پڑھ بھی رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں الہدہ الہدہ فکریں لکھوانے کروانے کے بجائے کہ اس نے عام کھایا اس نے خط لکھا وہ وہاں گیا وہ یاد کروانے کی بجائے اگر آپ اس سے اس کو translate کرواتے تو وہ جو short stories ہوتی تھی honesty is the best policy وہ ہوتی تھی union strength جو ہمارے بچے رٹھتے تھے وہ سارے کا سارا simple past میں تو ہوتا تھا تو آپ اگر اس وقت وہ simple past میں اردو میں لکھ کر اپنے بچے کو کہتے ہیں اسے translate کرو تو آج وہ یہ نہ کہتا کہ میں اتنے برس سے tense پڑھ رہا ہوں اور مجھے tense آج تک نہیں آتے ارے اس کو اپنے isolation میں الہدہ الہدہ چیزیں پڑھائی ہیں آپ جب وہ یاد کرنے جاتے ہیں کچھ بھی نہ کرے simple past آپ نے مثلا پڑھا دیا بچے نے پڑھ لیا آپ لوگ بھی جو students اس وقت مجھے سن رہے ہیں آپ نے پڑھ بھی لیا سن بھی لیا اب آپ کیا کریں آپ کے پاس 8, 10, 15, 20 جو 8ویں میں 10ویں میں 12 ہو وہ چھٹ چھٹی کہانیاں یہ جو moral stories ہوتی ہیں یہ پڑھی ہوگی نا آپ ان کو سامنے رکھیں اسی وقت اٹھائیں سامنے رکھیں آپ انہیں سامنے رکھ کر جہاں جہاں آپ کو verb مل رہا ہے اسے آپ underline کرتے جائیں اور google پہ جا کے چک کریں وہ simple past یہ ہوگا آپ کو زیادہ تر simple past یا past continuous ملے گا یہاں تکے past perfect بھی بہت کم ان میں استعمال ہوتا ہے اور زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ یہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو اسی اعتبار سے لینے کی کوشش کیجئے گا اور جو next ہمارا سیشن ہوگا انشاءاللہ اس میں میں آپ کو simple future کے پر بات کرنا سکھاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ routine کیا ہوتا ہے routine کے بعد کہانی کیا ہوتی ہے اور کہانی کے بعد planning یعنی منصوبہ کیا ہوتا ہے thank you very much for listening